تو یار آج ہم پھر آئے ہوئے ہیں پاکستان کے نمبر 1 تو کاندھا کے بعد نظر پتر بانجا تو منو نہیں جاندہ شازل یہ جو توتی ہے نا اس پہ میرا بڑا دل آیا ہوا ہے موسیقی بولتی بول کے آرہی ہے دیکھنا یہ دندیاں بھی گاڑتی ہے کیا گائز دیکھیں حرکت ایکہ کر رہی ہے ابھی ابھی شازل شازل ایک منی کو دیکھیں انہوں نے کائز کو دیکھانے دیکھیں ابھی 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 لیکھیں ہاں پڑتی ہے ہاں میں ہی در آردے گورتیز بھی آئی ہوئی ہے اوے یہ والے ہم نے در دیکھتے ہیں جیک کو بن اس کا نکاب پوچھ نکاب پوچھ پیارے ہیں یہ پیارے ہیں کمی کا وہ کم ہے اس لئے اس کا موہ واضیہ ہو رہا ہے ہاں واضیہ ہو رہا ہے یہ چیز ہے چھوٹے چھوٹے کترے پیارے ہیں سناولو پہ یہ کیا چیز ہیں یہ چیز ہیں اور یہ تو کچھ نہیں ہیں ایک اور سیٹ اپنگا آپ کو لے کے جلتا ہوں اس پر ساری موٹیشن ہے بہت اچھے موٹیشن میں آپ کو رکھا وہ کہاں پہ ہوگا وہ بلکل یہی قریب ہے پس چلتے ہیں بھی آپ کو جا کے دکھا چلو ٹھیک ہے یار بھائیز ہم آگئے ہیں سناولو بھائی کیوں یہ میرے دوست ہے سر اچھا بڑے بھائی کیا سیٹ اپ ہے صحیح یہ والا گھر ہے یہ ابھی جا رہے ہیں اچھا یہ پورا کا پورا انہوں نے اوپر فنجز کے رکھا ہوا ہے انہوں نے رکھی ہے اور یہ ابھی جا رہے ہیں ان کے بڑے بھائی آپ کو جانے وزیڈ بھی کرائیں گے اور ساری انفرمیشن بھی ٹھیک ہو گیا السلام علیکم کیسے ہیں جناب ٹھیک اے جی گائز آگئے ہم سیٹ اپ پر اور شادر بھائی پہلے پہنچ گئے ہیں سناولو بھائی بھی آگئے ہیں یہ سیٹ اپ رکھا ہے انہوں نے اور یہ انڈور سارا رکھا ہے اور کوئر بھی لگایا ہے بہترین سیٹ اپ بنا گیا چلو یار اندر جا کے دیکھتے ہیں میں پہلی دور دیکھ رہا ہوں کہ فنجز کے سیٹ اپ کے اوپر کولر لگا ہوئے پیسے ریزن کیا ہوتا ہے کولر کا گرمیوں میں جو ہے نا تو یہ تھوڑی نازوک ہوتی ہیں اس لیے گرمیوں میں اس کو جو ہے نا ٹھنڈا کرنے کے لیے کولر اچھے تاکہ بریڈنگ کے اندر کوئی ایشو نہ آئے چلیں آجیں آجیں یہ دیکھیں گائز پورا کا پورا روم ہے اور پورے کے پورے روم کے اندر انہوں نے صرف اور صرف فنجز کا سیٹ اپ لگایا ہوئے یہ بھی ساری فنجز کھڑی ہوئی ہیں اور ابھی باری باری میں ساروں کی جو بریڈز ہیں ساناولا بھائی ساروں کے اوپر گائیڈ کریں گے آپ کو کون کون سی ان کے پاس یہ بھی سارا بھڑا ہوئے اور یہ دیکھیں یہ والا جو پورا پورشن ہے یہ بھی انہوں نے فل بھڑا ہوئے اور یہ بھی کیجز لگے ہیں اور یہ بھی کیجز لگے ہیں اور یہ سامنے کولر لگا ہوئے یہ ان کے باکسز سارے کے سارے یہ باکسز دیکھیں انس کے اندر یہ بریڈن کرتے ہیں انڈے وغیرہ اس میں دےتے ہیں اور یہ پروپر ایک فام بنا ہوئے ساناولا بھائیہ یہ ایک فام بنا ہوئ ہے اور یہ برگیڈن کے لئے ہم نے بنایا ہے موسا بھائی میں آپ کو کہہ رہا تھا آپ کو نیسٹنگ کی تھی وہ کیس طرح کرتے ہیں تو وہ اس طرح کرتے ہیں اوہ یا لٹرلی کتنا پیارا پنایا ہوئے انہوں نے اندر یہ سارے اور اس کے اندر بھی دیکھیں گائز کیسے انہوں نے نیسٹنگ کی ہوئے کتنی پیاری ہے یہ کھوٹے کرتے ہیں اور دیکھو یہ دیکھو انڈے بھی دیو ہیں گائز یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے ٹائنی ایگز سناولا بھائی یہ جو ایگز باہر رکھے ہیں یہ کس لیے رکھے ہیں انہوں نے جو انفرٹیلائز ہوتے ہیں جو نئے پیر لگاتے ہیں انفرٹیلائز تو وہ نکال لیتے ہیں جانبوچ کے یہ نکال لیتے ہیں کیونکہ پھر دوبارہ وہ پروس کر کے تو نئے انڈے دیتے ہیں اچھا اچھا یہ ضائع ہوتے ہیں آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نیا پیر ہوتا ہے جو ابھی ابھی جوان ہوئے بریڈنگ کے لیے تیار ہوئے اس نے جو انڈے دیاں وہ آپ اٹھاتے اور نکال لیتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں کیونکہ بچوں کے لیتے ہیں بچوں کے لیتے ہیں بہت کام ہوتے ہیں صحیح فرٹیلیٹی ہی کام ہوتے ہیں اس کے لیتے ہیں پھر جو اگلا بچوں کے لیتے ہیں اچھا اچھا صحیح یہ بھی پوائنٹ ہے اب اس فارم کے جو اونر ہے وہ عبدالناصر بھائی ہے اور وہ کہتے ہیں میری فیس نہ لے کے آنا لیکن میں انفرمیشن ساری کی ساری آپ کو دے دوں گا یہ آپ کو گائید کریں باری باری اس کیج سے شروع کرتے ہیں پہلے یہ والے دیکھیں یہ والی برید دیکھیں یہ دیکھیں گائیز یہ عبدالناصر بھائی یہ کون سی برید ہے یہ عام پرینچ ہے اس کو فوسٹر کے لیے رکھا ہو فوسٹر کے لیے رکھا ہو اچھا گائیز آپ کو یاد ہوگا پچھلے بلوگ کے اندر میں نے وہ کبوتروں کا آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر بھی فوسٹرنگ کی جاتی ہے بریدر پیر کے انڈے اٹھاتے ہیں اور آپ کامن کے نیچے رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ اس کی فوسٹرنگ کر سکتے ہیں یہ بھی انہوں نے یہ کام کیا اور یہ سارے کے سارے یہ پورا ہے یہ فوسٹرنگ کی لیے کچھ فوسٹر والے ہیں کچھ اس نے ملکیشن اچھا یہ کامن ہے زیادتر یہ کامن میں ہے یہ فینچز ہیں اس کو کہتے ہیں ایزابیل کا جوڑا نام کتنا پیار ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہوگی یہ اورنج کی لائنس ہے یہ والا کون سا ہے یہ بڑا پیانا لگ رہا ہے اس کو کنگ کہتے ہیں پیارٹ سے بھی سناولو بھائی کنگ ہوتے ہیں اور یہ اس میں بھی کنگ ہے یہ تقریبا ہر برٹس کے اندر ہوتا ہے جن کا سائز بڑا ہو کچھ نسلہ چوٹے جس طرم کنگ چاہتے ہیں اچھا تو سوتوں میں بھی چڑیوں میں بھی کبوتروں میں بھی یہ سب کے اندر یہ ہوتا ہے ایک کنگ سائز ہوتا ہے اس کے سائز کی وجہ اس کو کنگ کہا جاتا ہے یہ مطلب نومل فنجے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے یہ بھی ایک پیر کھڑا ہے اور یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر پینگوین کی فیمل ہے اور ہاپ اورنج کا میل ہے پینگوین کی فیمل اس کو اس لی کہا جادا ہے یہ در رہی ہے بہت زیادہ یہ دکھو اس کا جو سامنے چھاتی ہیں سارے دکھو وایٹ ہے اس لیے اس کو پینگوین کا جادا ہے جیسے پینگوین سپرنٹ سے وایٹ ہوتا ہے بیک سے دھوڑا بلیک ہوتا ہے وہ ہلا اس آب ہے اور یہ ساتھ اس کے ہاپ اورنج کی اندر اور یہ کتنے کا ہوگا پیر پانچ سے چیز ہزار کار سناولا بھائی آپ سے بات پوچھیں اس میں میں ایک چیز نوٹ کروں اس میں البائنو بڑے ہیں البائنو ٹائپ سے جی برکل پورا وائٹ ہے فل وائٹ ہے آپ کو دکھاتا ہوں فل وائٹ ہے لیکن اس کو کیا کہیں گے ہم توتوں میں تو البائنو کہتے ہیں وائٹ ہو اس میں ہم کیا کہیں گے اس کو بھی یہی کہیں گے اصل میں جو بھی برد وائٹ ہوتا ہے جیسے کہ توتوں میں یا کبوٹرمس تو البائنو لفز یوز کر دیتا ہے وائٹ کلر وائٹ سے بھی سادہ بہا رہا ہے اور وہ ہر جگہ پسند کیا گیا صحیح صحیح نہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے یہ البائنو بینگل آئیز ہے بینگل آئیز بینگل آئیز اس نے ایک ریڈ آئیز آتی ہے وہ تقریباً 40,000 کا جوڑا ہے 40,000 کا جوڑا یہ بلیک آئیز کے البائنو ہے البائنو بینگل آئیز بینگل آئیز اس کو بینگل آئیز کیوں کہتے ہیں اس کا نام ہے لیکن بہت پیار ہے ماشاءاللہ سب سے اچھی بات جو مجھے اس پورے سیٹ اپ کی لگی ہے کہ دیکھو ایک چھوٹا سا کمرہ ہے یہ کتنے بھائی کتنے کا کمرہ ہوگا عدناصر بھائی چھوڑا بھائی چھوڑا بھائی چھوڑا چھوڑا بھائی چھوڑا کا کمرہ ہے اور دیکھو چھوڑا بھائی چھوڑا کے کمرے کے اندر انہوں نے کم از کم کتنے پیرز رکھے ہو ہیں چھتیس پیر انہوں نے چھوٹے سے روم کے اندر فل بڑا فل کر کے رکھے ہیں اور یہی مجھے سب سے اچھی بات لگ رہی ہے کہ دیکھو آپ کو جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ چیز اچھی اگر چیز چھوٹی اگر آپ کر لو چھوٹی ورائیٹی رکھ لو تو آپ کافی کچھ جو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو سناولا بھائی اس کی طرف آجاتے ہیں یہ بتا یہی کیا چیزیں رکھیں ہیں یہ جاوہ ہے اس موٹیشن کے اندر کافی جاوہ اچھا یہ کومنس پیرو بھی بھر رہی ہے جی یہ ایک تو یہاں پہ جوہنا آئیٹی اٹھتی تو وہ جوہنا پکھڑ کے لیار آچھا یہ پتھا تھا اور اس کو ادر ہی رکھ رہی ہے انہوں نے یہ یہ دکھو یہ دکھا گا یہ کامنس پیرو یہ گھر کے لیارے ہیں اور اس کی چاہرہو نے جاوہا چھوڑا ہوئے اس کے دکھو جاوہا یہ جاوہا چھوڑا ہوں جاوہا چھوڑ کر یہ جاوہت ہوں یہ جاوہے یہ جاوے اس کو جاوہا گ olması جاوہا لگ آپ کو دکھا تھا ہوں پڑا پیار ہے ادھر آنے در ہی یہ کچھ نہیں کتنا پیار ہے جیز کہ زیبران اور یہ جو ہے یہ سکتے ہیں یہ سارے جاوہ ہیں یہ سارے جاوہ ہیں سارے کلر پڑے ہیں یہاں پر وائٹ بھی ہے گری بھی ہے پوم بھی ہے یہ بیٹر پہنے بھی آپ کو سارے جاوہ ہیں یہ اصل میں پاکستان میں ان کو چڑیاں ہی کہتے ہیں لیکن باہر کے ملکوں میں ان کو فنچز کہا جاتا ہے اسی ہی عبدالناصر بھائی یہ والا جو کیج ہے یہ بھی سارا کسارا گری جاوہ کے ساتھ ہی برا ہو گری جاوہ میں آپ کو ذرا تکھا جتا ہوتا یہ دیکھو یہ سارے گھر کے ان کی اپنی بریڈ ہے سارا کسار نے انہوں نے گھر میں بریڈ گروایا اور یہ سارا کسارا گٹھا کیا ہوئے اور یہ کتنے کا ہوگا ہے سناولا بھائی ایک یہ مارکیڈ ہے تن تالی سو پانس ہزار تک کا بیہر چل رہا ہے اور یہ بریڈ ماشا اللہ بہت اچھی کرتے ہیں جنہوں نے سیٹ اپ لگا ہے سارا سال ان کی پنچیس کی بریڈ چلتی رہے سارا سال ڈائیٹ اچھی ہو ان کو محول اچھا دیا جائے گھرمی سردی کا دیان ہو تو یہ سارا سال ہی بریڈ کرتے ہیں مطلب توتوں والا صاحب نہیں ہے توتوں والا نہیں ہے وہ سیزن ہوتا ان کا کچھ پلچھ ہوتا ہے صحیح لیکن جیسے ملتان میں اخیر قسم کی گھرمی بڑھتی ہے پچاس پچاس ڈگری سنٹی گریڈ چل جاتا اس ان دنوں میں کیا کرتے ہیں ان دنوں میں سر کولر ہو یا کوئی اچھا ٹھنڈا محول ان کو دینا پڑتا ہے اور اس پر لاوہ جیسے کہ یہاں پر سسٹم دیکھ رہے ہیں پورا سسٹم بڑھا ہے جو کوار مارتا ہے پانی کی اچھا اچھا یہ سپرنکلر لگے ہیں گایز یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سپرنکلر لگا ہوا ہے جو کہ پانی کے فوارے مارتا ہے مطلب فل یو سین کیا ہوئے انہوں نے یار کمال یہ سارا کسارا کنیکشن ہے اور یہ پیچھے وہاں تک جا رہا ہے وہاں سے اوپر ٹینکنگ میں جاتا ہے اور جب انہوں نے آن کرنا ہوتا ہے جب گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر یہ سپرنکلر سسٹم آن کرتے ہیں اور یہ سارے کے سارے جو پرندے ہیں یہ ہیپی چیپنگ کی مونسوم کی بارے شروع ہو جاتی ہے اچھا سناولا بھائی اب یہ والا سیٹ اپ جو ہے یہ مطلب سب سے یونیک ہے ایسی ہی ہے جی یہ جاوہ لگی یہ بھی ساری جاوہ ہے وہ گریہ تھی اور وہ ہیں پتھے ہیں ان کے ساری بریڈ جو ان کے بڑے پیرز ہیں جو بریڈر پیرز ہیں اچھا اس میں اس میں گریہ نہیں دیکھ رہا ہے اس میں یہ وائٹ والی پھیر رہی ہے یہ دیکھو اس کو اوپل جاوہ کرتے ہیں شرمیلی ہے تھوڑی اندر کچھ گئی ہے اچھا اس کی ریڈ آئیز ہیں وہ دیکھیں گائز اگر آپ کو نظر آرہی ہوں آئیز ان کی ریڈ ہیں وہ دیکھیں وہ دیکھو نظر آرہی ہیں تو یہ کتنے کی ہوگی عبدالناصر بھائی ٹھرٹی تھاؤن کا پیر ہے اس کا ٹھیک ہے یہ وہی گری جاوہ گری ہے گری جاوہ گری جاوہ ہے یہ کونسی ہے فال ٹو اوپل صحیح اور یہ کتنے کا پیر ہوگا ٹھوٹی تھاؤن کا پیر اور یہ نیچے بھی وہی چیز ہے یہ نیچے الوائنوں میں ریڈ آئیز ہیں ایسی ہے بلیک آئیز ہیں اچھا وائٹ میں بلیک آئی وائٹ جاوہ ہے یہ دیکھیں یہ وائٹ جاوہا کھڑا ہے پیر ہے ان کا کتنا پیر ہے اور یہ کونسے ہیں اوپل ٹو فون اچھا میں نے ایک چیز نوٹ کیا آپ نے ادھر دو مختلف موٹیشن کی آپ سے بریڈ سروا آرہ ہو ایسی کیا بات ہے کیوں کروا رہ ہو اوپل ہے اوپل جو آئی ہے یہ فون جاوہا سے اچھا فون جاوہا سے اوپل نکلی ہے تو اس کے ساتھ اگر جوڑ بھی دو تو بچے کون جاوہاں آج آتے ہیں صحیح 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 اچھا گایز جس ٹو بی کلیر یہ دیکھو انہوں نے ادھر اس کو کہتے ہیں دیجٹل تھرمومیٹر لگایا ہے اور تیمپریچر دیکھو 34.2 ڈگری سنٹیگری چل رہا ہے اور ہیمیریٹی لیبل جو ہے اس کمری کا 33% ہے 33% humidity ہے 34.2 ڈگری سنٹیگریٹ ان کا تیمپریچر جل رہا ہے اس روم کا اور یہ لگانا لازمی ہوتا ہے تاکہ منٹر کر سکیں کہ آپ کے جو پرندے ہیں ان کا کیا انوائرمنٹ چل رہا ہے اور یہ کتنے تیمپریچر میں صحیح طرح بریڈ کرتے ہیں 25 سے 30 25 سے 30 اب یہ تین ڈگری اوپر اور پھر بھی بریڈ کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے تین چار دن سے ملتان کولر بھی لگایا ہوا بھائی نے بند ہوئے اس کر کے تیمپریچر اوپر چلا گیا یہ دیکھیں گائز انہوں نے پروپر سیٹ اپ کیا ہوئے کولر صرف اس لیے لگایا اس کمرے میں تاکہ اس پورے بریڈنگ روم کا ٹیمپریچر مینٹین دے سکے بھائی آپ نے یہ کیج کھالی گیا آپ مجھے بتا رہے تھے کہ فنچس کا کوئی ایشو ہوتا ہے نیچے فلور کا فنچس کا میں نے یہ دیکھا ہے میرا دو سالہ ایسپرینس یہ کہہ رہا ہے یہ جو پنجھلانہ فنچس کے لئے ناکام ہے ناکام ہے مطلب آپ نے اگر فنچس کی بریڈنگ کروانی ہے تو اس کی فلور کے اوپر جالی نہیں ہونی شاہی ہے اس طرح ہونا چاہی ہے اپنے بچوں کو دیتی ہیں اگر آپ یہ کرو گے تو بچوں مال نورشت ہو جاتے ہیں اور پھر صحیح طرح فیڈنگ نہیں کر باتے تو اس وجہ سے ان کیجز کو انہوں نے بلکل خالی رکھا ہوا ہے سناولو بھائی یہ کیا چیز رکھی ہوئی ہے یہ اس کے اندر میں دیکھوں پتھر شتر سے ہلکیل کے پڑھے ہوئے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ دیجسٹن کے لئے ہوتی ہے وہ سامنے پڑھا ہے یہ گریٹ ہے یہ گریٹ ہے عبدالناصر بھائی یہ کیسے لئے ہوتی ہے یہ پرینوں کے دیجسٹن کی سیٹم وہ سیٹ رہتا ہے کھانے سے اس کو دیجسٹن کی سہی رہت باہر پریند ہے وہ ہاتھیں کھا لیتے ہیں یہ لیکن ان کو نہیں مل باتی یہ پھر آپ کو دینی ہی پڑھتی ہے اتنا ٹمپریچر ہے اب عبدالناصر بھائی نے کہا ہے 25-30 ڈگریز کیا کرتے ہیں لیکن 33 ڈگریز پہ بھی یہ دیکھو اندر ایگز پڑے ہوئے ہوں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے آنڈو اور یہ کتنے اتری ہیں ایک دو تین چار چھے انڈے ایک پیر کتنے انڈے دے دیتی ہیں یہ یہ دیکھو یہ انڈوں کے اوپر ہی بیٹھی ہوئی ہے یہ آپ کو قریب کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گایز اور کتنا پیارانوں نے گونسلا بنایا ہوگا فل اندر چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے تو یہ کتنے انڈے انڈے دے دیتی ہیں چھے انڈے ہیں صحیح تو آپ ایک سیزن کے اندر کتنے ایک بچے اٹھا لیتے ہو فنچس کے یہ دیکھیں گایز ایک دو تین چار پانچ انڈے دی ہوئی ہیں کیا بات ہے تیس بچے ایک پیار پیاران ہو جاتے ہیں چار دفعہ بریٹ کر جاتے ہیں چار دفعہ بریٹ کر جاتے ہیں ایک سال کے اندر صحیح نائس اب ہم نیچے آگے ہیں اب اب دول ناصر بھائی ہمیں ایک سٹوری بتائیں گے بڑی انٹرسٹنگ قسم کی اب دول ناصر بھائی ہمارے سٹوری بتائیے گا ہمارے ویورز کو کہ آپ کو کیسے فنچس کا شوق پڑا میں ساودیہ رہتا تھا جب ہم لے کے آئے تھے دو جوڑے تو وہاں گھر بند ہوتے ہیں تو ہم وہ لے آئے وہ اتنے ٹیم ہو گئے کہ ہم ان کو چھوڑ دیتے تھے گھر میں چھوڑا ہوا تھا ان کو پنجرہ ہم کھولا رہتا تھا وہ ہمارے ساتھ آگے بیٹھتے تھے ناشتہ ہم کرتے تھے ہمارے ساتھ آگے کھاتے تھے کھانا کھاتے تھے تو بریڈ بغیرہ ہمارے پاس آگے کھاتے تھے لیک جیسے توتے ہوتے آ جاتے ہیں پیٹس ہوتے ہیں پروپر چھوٹا ہے نا آگے ہاتھ پہ بیٹھ جانا وہاں سے آپ کو شوق چھڑا پھر واپس آئے آپ نے کہا جی میں نے کہا چھوڑا بھی فارق ہے تو چھوڑا چھوڑا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا vlog اچھا لگا ہوگا آپ کو سیٹ اپ اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں نیکس vlog کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ